رسول اللہ علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صل اللہ علیہ وسلم آج رات کو مدینہ منورہ میں بارش ہوئی اور اس کے بعد موسم بہت ہی حسین ہے اور اس وقت ابھی بھی بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی سے آپ میرے اس طرف دیکھیں ماحول کو اور آج کی جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے بہت ہی خوبصورت ماحول میں اور خوبصورت منظر میں تو اس میں روڈ ٹریپ ہے مدینہ منورہ کی سٹی کا اور ساتھ میں ہم نے وارکنگ ٹریپ بھی ہے امید ہے جو کہ آپ کو پسند آئے گا تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو وہ کرنے اور آپ کینل سے پہلی معطبہ آئی ہیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کرنے تاکہ آپ کو مقامات مقدسہ اور مدینہ منورہ کی حوالے سے جو ویڈیوز ہیں وہ جو ہے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ملتی رہیں تو امید ہے جو ہے آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو انشاءاللہ پسند آنے والی ہے تو آئیے آج کی ویڈیو جو ہے شروع سے سٹارٹ ہوتے ہیں آج جمعہ کا دن ہے ماشاءاللہ اور ساری رات ہلکی ہلکی سے بارش ہوتی رہی جس کی وجہ سے مدینہ منورہ کا موسم جو ہے بہت ہی خوشکوار ہو گیا ہے تو آج جو ہے ہم ایک روڈ ٹریپ کریں گے مدینہ منورہ کا اور آپ کے ساتھ جو ہے مدینہ منورہ کا جو موسم ہے اور مدینہ منورہ میں اس وقت روڈوں کی کیا حالت ہے اور کیا مناظر ہیں خوبصورت وہ آپ کے ساتھ پیش کریں گے بسم اللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے بادل جو ہے وہ اوپر گھریں بادل ہیں ماشاءاللہ یہ آپ اس وقت ہم رنگ روڈ پہ ہیں لیکن میں سروس روڈ پہ ہوں اوپر رنگ روڈ جو ہے اس طرف نیچے ہے اور چلی آئے آپ کو یہاں سے پہلے سلطانہ روڈ کا منظر دکھاتے ہیں مدینہ منورہ میں جو آتے رہتے ہیں ان کو ضرور معلوم ہوگا کہ مدینہ منورہ میں جو سلطانہ روڈ ہے اس کی بہت ہی خاص اہمیت ہوتی تھی کسی زمانے میں آج بھی ہے ماشاءاللہ مقصد ہے کہ یہ جو آج کر تو مالز وغیرہ بن گئے ہیں اس سے پہلے جو ہے سارے جو برینڈز وغیرہ ہوتے تھے وہ یہاں پہ ہوتے تھے تو اس میں اس ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں ہم راستے میں جہاں پہ بھی کوئی تاریخی مقام آئے گا تو اس کا بھی ذکر جو ہے وہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ ہارڈیز ہے اور یہ اجمل جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہارڈیز کے بعد یہ مثلا کہ عود اتر کی جو ہے وہ دکان ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ مکڈونالز اور سامنے جو ہے رائٹ سائیڈ پہ سٹار بکس بھی ہے یہ رہا سٹار بکس اور سامنے جو ہے یہ فارمیسی ہے اور اس طرف جو ہے کیف سی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں مدینہ منورہ کا روڈ ماشاءاللہ کتنے ویسے مشربہ صاف سترائی ہوتی ہے یہاں بھی اللہ کا فضل ہے لیکن ابھی بارش کے بعد جو منظر پیش کر رہے ہیں روڈ تو دل میں خیار ایسے ہیں تھے جیسے یہ بھی ایک پارک بن چکی ہو آپ کو آگے جو ہے وادی عقیق میں سوچ رہا ہوں لے چلوں اور وہاں کی جو ہے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں مدینہ میں جو میٹرو یا میرے خواہل میں بی آر ٹی بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا کام ہونا ہے امید ہے انشاءاللہ ایک ڈیٹس آلوے اور اس سے کم مرسے میں بی آر ٹی مدینہ منورہ میں سٹارٹ ہو جائے گی جو کہ پورے مدینہ کو ماشاءاللہ کور کرے گی بسم اللہ جن احباب کو اکثر شکایت ہوتی ہے مطلب بے برکتی وغیرہ اور اس کی تو ان کے لیے ایک گزارش ہے کہ وہ صبح اور شام کے جو عذکار ہیں ان کی حفاظت فرمایا کریں اصبحنا واصبح الملک للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شعیق له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر سامنے جو آپ کو منارے نظر آ رہے ہیں سفید مسجد کے بلکل ویڈیو کے سنٹر میں یہ مسجد قبلہ تین ہے ٹھیک ہے یہ مسجد قبلہ تین ہے یہ مسجد دو قبلوں کی وجہ سے مشہور ہے جن بھائیوں نے یہ ویڈیو اس کے بارے میں تفصیل نہیں دیکھی ہوئی نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک میں دے دوں گا مسجد قبلہ تین کے حوالے سے اور اوپر بھی آپ کے پاس شو ہو رہا ہوگا تو آپ یہ ویڈیو تفصیلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ امید ہے آپ کے علم میں اضافہ ہو گئی یہ ویڈیو دیکھ کے جو مسجد قبلہ تین کی ہے اس میں میں نے پورا پس منظر بیان کیا ہے کہ یہ مطلب کیوں مشہور ہوئی ہے دو قبلوں کی وجہ سے مسجد سامنے جو ہے اس طرف اس کو راؤنڈ آباؤٹ بولتے ہیں مدینہ اسلامی کی انیورسٹی راؤنڈ آباؤٹ یہ سامنے جو آپ خجور کے درخت نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ راؤنڈ آباؤٹ ہے اس کو مشہور ہے مطلب مدینہ منورہ میں مدینہ اسلامی کی انیورسٹی راؤنڈ آباؤٹ آئیے آگے جو آپ کو مدینہ اسلامی کی انیورسٹی کا منظر بھی دکھائیں گے اس ویڈیو میں اور ساتھ میں وادی عقیق جو کہ ابھی مدینہ منورہ کی انتظامیہ ہے اس کو دوبارہ جو ہے اپنے پرانے زمانے میں جو کتابوں میں بھی مشہور تھی کہ اس کے اطراف میں جو ہے جو مدینہ منورہ کے اسیاد ہوتے تھے مطلب اسیاد سے مراد ہے جو شہر کے بڑے بڑے مطلب ہے کہ سید تھے اور اس کے علاوہ جو بھی گورنانس بغیرہ ان سب کے محلات ہوتے تھے اس وادی کے دونوں اطراف تو ابھی مدینہ منورہ اتظامیہ دوبارہ اس کو بحال کر رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے بحال کر رہی ہے ماشاءاللہ سامنے جو آپ کو گیڈ نظر آ رہے ہیں دو یہ مدینہ اسلامیک یونیورسٹی کا جو ہے مدخل ہے مدینہ اسلامیک یونیورسٹی کا مطلب راستہ اندر داخل ہونے کے لئے یا یہی سمجھے کہ مدینہ اسلامیک یونیورسٹی ہے سامنے جو ہے یہ ساری مدینہ اسلامیک یونیورسٹی ہے بسم اللہ یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارے رائٹ سائٹ پر آپ عوام کو دیکھ سکتے ہیں یہ واکنگ ٹریک ہے وادی عقیق کا ٹھیک ہے اور یہ سامنے نیچے جو ہے یہ ساری یہ جہاں پہ ہم گزر بھی رہے ہیں یہ ساری وادی عقیق ہے وادی عقیق کے بارے میں جو ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عیشہ رضی اللہ عنہ کو کہ میری خواہش ہے کہ میں اس وادی میں جا کے جو ہے اپنا گھر بارے دیکھیں آپ یہ عوام کھڑی ہے نیچے وادی کو دیکھ رہی ہے اس وقت بارش بہت زیادہ نہیں ہوئی کہ پانی وغیرہ کا گزر ہو رہا ہو تو یہ دیکھیں عوام کو ماشاءاللہ یہ واکنگ ٹریک ہے جو آپ رائٹ سائٹ پر ہے میرے یہ واکنگ ٹریک ہے اور عوام جو ہے ماشاءاللہ یہاں پہ چہل قدمی کر رہی ہے فجر کی نماز کے بعد یہ ساری مطلب پارکنگ ہے گاڑیوں کی گاڑی پارک کی اور پھر جو ہے ساتھ میں چلنا شروع کر دیا یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں رائٹ سائٹ بھی یہ حضرت چل رہے ہیں ماشاءاللہ اور ویڈیو بھی بنا رہے ہیں یہ دیکھیں دو بھائی جو ہے ماشاءاللہ رائٹ سائٹ بھی یہاں رہے ہیں یہ بھی واکنگ کے لئے آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ساری عوام ہیں ماشاءاللہ ہر طرف جس طرح چاول کی دھانے نہیں ہوتے ماشاءاللہ آج بجر کے بعد جو ہے جمعہ اینہ سل میں چھٹی ہے تو اس لئے ویسے بھی عوام ماشاءاللہ آتی ہے اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آپ کے موسم جو ہے بہت خوشکوار ہے دوسری وجہ یہ بھی ہے یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ فیملیز چہر قدمی کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھا محول ہوتا ہے اس جگہ کا جو لوکیشن ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دیا کروں گا دے دوں گا انشاءاللہ آپ موسم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سامنے احد کا پہاڑ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے سبحاناللہ کیا خوبصورت منظر ہے احد پہاڑ کا آج اس اس موسم میں ویسے یہ حسین ہے کیونکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب پہاڑ تھا تو یہ جو ہے ہم اس وقت چل رہے ہیں وادی عقیق کے اوپر وادی عقیق کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حدیث شریف روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح وادی عقیق میں آ کے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اتانی آت من ربی کہ رات کو جو ہے میرے پاس اللہ پاک کی طرف سے کوئی فرشتہ پیغام لے کے آیا اور کہا کہ اے رسول اللہ اس وادی میں وادی مبارک میں جا کے نماز پڑھیں تو یہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں ساری وادی مبارک وادی عقیق ہے مدینہ منورہ میں تین وادیاں ہیں وادی عقیق وادی بطحان وادی قناہ وادی قناہ وہ وادی ہے جو بالکل احد پہاڑ کے پاس ہے اور اسی وادی کے اندر سے جو ہے حضرت خالد بن الولید جنگ احد میں جو ہے ہو کے مسلمانوں کو پیشے کی طرف سے انہوں نے حملہ کیا تھا کچھا یہ ہمارے رائٹ سائٹ پہ یہ بھی پارک ہے بچوں کے لئے یہاں پہ کھلونے وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے آپ کو شام کے بعد جو ماہول یہ دیکھیں گے یہ کھلونے ہیں ہمارے رائٹ سائٹ پہ شام کے بعد یہاں پہ وہ ماہول ہوتا ہے یہ مسجد قبلتین ہے میں دوبارہ دہراد ہوں اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے جن بھائیوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ جو ہے آسانی سے دسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہوگا یا میرے چینل پہ جا کے مسجد قبلتین کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ سبحان اللہ کتنا خوبصورت مدینہ منورہ کا موسم اور منظر ہے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب کو یہ منظر یہاں مدینہ منورہ میں لطف اندوز ہونے کی سعادت نصیب فرمائے اور اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اسمان پر بادل جو ہے کس طرح انہوں نے ایک خوبصورت محول بنایا ہوا ہے آئیے آپ کو جو ہے اب یہ شہر کے اندر لے کے چلتے ہیں جو مین مدینہ منورہ کا مطلب شہر ہے اور اس طرف جو سامنے یہ پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا یہ جو ہے پہلے والا نہیں جو بیک گراؤنڈ میں چھوٹا سا دور سے پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ وہ پہاڑ ہے مطلب اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مَا بَيْنَ عَيْرِهَا وَثَوْرِهَا حَدُّ الْحَرَمُ مطلب اس پہاڑ جو بیک گراؤنڈ میں پیچھے نظر آ رہا تھا اور جبل احد کے پیچھے ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جسے جبل ثور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے حرم شریف کی حد ہے ہم اس وقت یہ روڈ ہے خالد ابن الورید جس روڈ پہ اس وقت ہم چل رہے ہیں اور یہ روڈ سیدھا مسجد قبلتین سے غزوہ خندق کی طرف جا رہا ہے یہ روڈ جس پر ابھی ہم ہیں آگے ہی وہ مقام آئے گا جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جو ہے وہ کیمپس تھے جنگ خندق میں بلکل اس روڈ کی سیدھ میں جیسے سگنل پہ پہنچیں گے تو آگے جو ہے ہمارے سامنے وہی روڈ آ جائے گا وہ جگہ آ جائے گی مطلب جہاں پہ کیمپ لگے ہوئے تھے اور جہاں پہ سات مسجدیں ہیں سامنے جو آپ کو مسجد کے منارے نظر آ رہے ہیں اور اوپر جو آپ کو پہاڑ کے اوپر اگر آپ کو نظر آ رہا ہو اور یہاں سے اب تو نہیں نظر آ رہا کیونکہ آگے درخت آ گئے اب دیکھیں یہ اوپر پہاڑ کے اوپر جو ہے مورچے بنے ہوئے ہیں آج سے سو سال پہلے جب مدینہ منورہ کے آس پاس دیوار ہوتی تھی یہ جو ہے فوجی مورچے ہوا کر دیتے ہیں حفاظت کے لئے اور یہ جو ہے آپ سامنے جو جگہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سبع مساجد مطلب سات مسجدیں یہ اہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو ہے کیمپس تھے یہاں پہ جنگ خندق کے وقت یہ آپ دیکھ رہے ہیں محول ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ عوام جو ہے آئے ہوئی ہے یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہو ہے اور سامنے جو ہے مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے اور اسی طرح جو ہے یہ آج بارش کے بعد کا جو ہے وہ محول آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مزید کام ہو رہا ہے امید ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ جب آپ آئیں گے عمرہ جب کھلے گا تو انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ زیارت کے لئے آئیں اللہ باقہ آپ کو لے کے آئیں میری دعا ہے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ جو وہ محول ہے بسم اللہ یا اللہ یہ فیملیز رائٹ سائیڈ پہ میری موجود تھی یہ جو ہے سات مسجدیں ہیں جامع الخندق موسیقی 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 فرندوں کے چہچہانے کی آواز ہے ماشاءاللہ یہ وہی جنگ ہے جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد قریش ہم پر حملہ نہیں کرے گی بلکہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم ان پر چڑھائی کریں گے اور اس کے تین سال بعد فتح مکہ ہوئی تھی یہ سامنے جو بڑی جامع بنی ہوئی ہے اس کا منظر دیکھیں آپ یہاں سے جامع الخندق یہ دیکھیں لکھا ہوئے اوپر چودہ سو جو ہے اٹھائیس ہجری میں یہ مسجد جو بڑی جامع ہے بنائی گئی تھی تین مسجدوں کو شہید کر گئی اور یہ سامنے جو مسجد ہے یہ مسجد سلمان فارسی رضی اللہ عنہو ہے اور اوپر جو ہے مسجد الفتح جہاں سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا جو ہے اعلان فرمایا تھا دعا کی قبولیت کے بعد اور یہ وہی مسجد ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک جو ہے دعا مانگتے رہے تو بودھ کے دن جو ہے زہر اور اثر کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دعا جب قبول ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے جو ہے فتح کا اعلان کیا تھا یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا اعلان کیا تھا اس وقت میرے پیچھے جو ہے عوام ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اوپر جو ہے میں پہاڑ کی طرف جا رہا ہوں مسجد الفتح کی طرف جا رہا ہوں اور بہت ہی حسین جو ہے منظر ہے ماشاءاللہ آج اس موسم میں کیا کہنے مدینہ منورہ کے موسم کے میں بس یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ پر آپ سب کو بھی لے آئے یہ مسجد الفتح ہے اس کے بارے میں بھی میں نے ویڈیو پوچٹ کی ہوئی تھی یہ اوپر چل رہے ہیں یہاں سے آپ منظر دیکھیں غزوہ خندق کے جہاں پہ کیمپ تھے مسلمانوں کے اچھا اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے مسجد نبی ہے اس طرف بسم اللہ بارش کی وجہ سے اور ہوا کی وجہ سے یہاں پہ تھوڑا محول جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے مسجد الفتح کلینیں جو ہے ساری گیلی ہیں اس وقت دیکھیں اور کفار کا جو لشکر تھا وہ اس طرف تھا اور خندق جو ہے وہاں سے پرندے دیکھیں اللہ اکبر یہاں پہ جو ہے اس قبرستان میں پانچ یہاں پہ اس قبرستان میں جو ہے پانچ صحابہ کی جو ہے قبریں ہیں جو غزوہ خندق میں جو ہے موسم کی شہیدت کی وجہ سے شہید ہوئے تھے جن کا بسال ہوا تھا یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں یہاں پہ بھائی اللہ باق قبول فکرمائے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ منظر دیکھیں آپ آپ نے یہ مناظر شاید پہلے دیکھئے ہوئے ہوں گے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ اس موسم میں آپ نے ایسا منظر شاید بہت ہی کم دیکھا ہو مدینہ مہور رہا ہو موسیقی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے انشاءاللہ مجھے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے دیکھ لی ہے تو آپ اپنے دوست و اقارب کو بھی اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں تاکہ وہ بھی مدینہ منورہ کا یہ محول اور یہ موسم جو آج کا ہے یہ انجوائے کر سکیں امید ہے مجھے انشاءاللہ کہ آپ لوگوں سے ملقات ہوگی بہت جلد اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ نیچے کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ اس فیڈ بیک کے اوپر ہم مزید جو ہے کس طرح آپ لوگوں کے لیے وہ مواد لے کے آئیں جو کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں سعودی عرب مدینہ منورہ مکہت المکرمہ کے حوالے سے امید ہے مجھے جو ہے آپ کی ویڈیو آپ لوگوں کو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی یقین کریں میں الحمدللہ بہت پرسکون اور خوشی کا جو ہے ماحول ہے آج اس موسم میں مدینہ منورہ کا بہت شکریہ یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اوپر دیکھیں اس طرف بادل زیادہ گھنے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ